مزیدار حکا نوڈلز مزیدار حکا نوڈ پوچھا مزیدار مزیدار ایک ٹکٹ آدھے کپ آئل میں لسن پیسٹ کو ڈال کے اس کو اور چکن کو آپس میں پکا لیں گے جیسی چکن کا کلر چینج ہوگا اس میں ساری سپائسز اٹ کر دیں گے اور سوسز جو ہمارے تھے یعنی کہ سرکہ اور سویا سوس وہ بھی اٹ کر دیں گے ان کو اچھے طریقے سے کوک کریں گے تاکہ چکن میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آجائے اب اس میں اپنی تمام سبزیاں اٹ کر دیں گے اور اس کو پانچ منٹ تک اچھے طریقے سے پکا لیں گے اب اس میں آئیسٹر ساوز اٹ کریں گے اور اس کو ٹو منٹ تک مزید پکائیں گے ساتھی دوسرے چھولے پہ سپاگٹیز اپلنے کے لیے رکھ دیں گے اس کے لیے ٹو ٹیبل سپون گھی پانی میں ڈال کے اور ٹری ٹیبل سپون سالٹ ڈال کے یعنی کہ نمک ڈال کے اس میں سپاگٹیز ڈال کے اُبال لیں گے ہم نے پھوری اس کو فلی کوک نہیں کرنا فائی پرسنٹ اس کا تھوڑا تھوڑا ایک کنی جب وہ رہ جائے تو اس کو ہم نے نتال لینا ہے اور اپنے چکن مکشر میں اٹ کر لینا ہے سپاگٹیز کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور ٹو مینٹس اس کو پکائیں مزیدار حکا نوڈلز ہماری تیار ہے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا خدا حافظ موسیقی